اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگوں کے چلوے نورین میں میں ہوں آپ کے ساتھ اور آج جو ریسی پی میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مازے کے ساندر چیز کی ہے تو جلے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ریسیپی پسند رہا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور پلیز اسے ٹرائی بھی ضرور کیجئے گا تو سب سے پہلے ہم اپنے چکن کو ریڈی کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک بڑے سائز کا چکن کا فلے لے لیا ہے اور اس کو تھوڑا سا میں نے ہیمر کر لیا ہے کافی یہ موٹا سا تھا تو اس کے اوپر میں لگاؤں گی سالٹ اور پیپر اور تھوڑا سا میں لگاؤں گی اس کے اندر جنجر اور گارلک کا پیسٹ 1 ٹی سپون کے جتنی ڈالیں گے سالٹ ہز بھی ضرورت اس کو اچھے سے ہاتھ سے میں سے رب کر لوں گے اور دوسری زائی پہ بھی لگا دیں گے یہاں پر اور کوئی زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ سپائس نہیں ڈالیں گے جنجر اور گارلک کا پیسٹ بھی ڈال دیں گے بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے تھوڑا سا ڈالیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو اور اس کو مرینیٹ بغیرہ کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس کو سیدھا میں ایئر فرائر میں ڈالوں گے تقریبا دس سے بارہ میوچ کے لیے اس کو ہلکے ہلکے سے اس طریقے سے میں نے کٹ لگا دیا ہے تو یہ اس کے اندر ڈال دیا ہے میں نے فلیک ہو اپ دھل کا سامیج کے اوپر جو ہے اوائل کر دوں گے اس طریقے سے سپری اور اس کو میں بہن ایٹی پہ کر کے دس سے بارہ میوچ کے لیے رکھ دوں گے تو جب تک ہماری چکن تیار ہو رہی ہے تو ہم اس کے بہت ہی مزیدار سی سوس تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے فر ٹیبل اسپون میونیز لے لی ہے اس میں میں ڈالوں گے بلکل تھوڑا سا بلیک پیپر تقریباً دو تین چھٹکی کے برابر ہے اور یہ میرے پاس پکل تھے تو یہ میں نے لے لیا ہے اس کے اندر جو کیکمبر بغیرہ ہوتا ہے لیکن یہ سیلری تھی وہ والا پکل آپ کے پاس کوئی بھی ہو تو اس کے اندر یہ میں نے ڈال دیا ہے 1 ٹیبل اسپون کے جتنا 1.5 ٹیسپون ڈالوں گے میں اس کے اندر مسترک پیسٹ چچپ ڈالیں گے اس کے اندر 2 ٹیبل اسپون سال ڈالیں گے بلکل تھوڑا سا چھٹکی کے برابر آپ کے پاس کوئی بھی ہوت ساوس ہو تو وہ اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون میرے پاس سار اچھا ہے تو میں وہ ڈال رہی ہوں 1 ٹیبل اسپون کی جتنا اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس کو ہماری ریڈی ہو گئی یہ زبردستہ یہ ہو گیا ہے اور اس کو میں نے 200 کے اوپر کیا ہے تقریبا 15 منٹس کے لئے اب اس کو صرف پانچ منٹ کے لئے میں پلٹ کے اسی سائٹ سے بھی کلر دے لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ ابھی ابھی ہی بلکل نکلا ہے وہ کافی گرم ہو رہا ہے یہ یہ ایک سائس لے لیا ہے میں نے اور یہ جو سوس بنائی تھی اس کو ہم لگائیں گے اس کے اوپر اس کے سائٹس بغیرہ میں نے نہیں کاتیں چکن کو میں نے اسی لیے جو ہے بہت زیادہ سپائس نہیں ڈالے کیونکہ اس کے اندر میں نے سارے سوسز ڈالے ہیں یہ ڈال دیا ہے اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے لیٹس بہت سمپل سے یہ بنتے ہیں بہت ہی مزے کہ اس طریقے سے اس کے اوپر لگا دیں گے لیٹس ساتھ میں ڈال دیں گے یہ یمی یمی سی چکن اور یہ چکن آپ بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں تھوڑی سی میں ڈال دوں گے اس کے اوپر ساس تو یہ میں نے چیز سلائس دے لیا ہے تھوڑی سی بیل پر ڈال دیں گے یہ رکھیں گے اس کے اوپر اور ایک دوسرا سلائس لیں گے اس کے اوپر بھی ہلکی سی لگا دیں گے یہ اپنی سوس اس طرح سے اس کو رکھوں گے میں اس طرح سے اس کو ہم ڈبل نہیں بنائیں گے بس اس طریقے سے دو سلائس کی ساتھی بنائیں گے اس کو میں کٹ کر لوں گے بیچ میں سے پوکہ رمضان میں جو ہے وہ ڈبل ڈبل والے تو بہت ہی ہے بھی ہو جاتے ہیں اس لئے میں اس کو سنگل بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو ڈبل بھی کر کے بنا سکتے ہیں اس طرح بھی اس کو رکھ سکتے ہیں تو ایک اور سیمبل کر لوں گے میں موضہ سی سوس لگائیں گے بہت ہوا سکتے ہیں زبردست سے جو ہیں وہ ہمارے سانڈچز بن کے تیار ہو گئے ہیں بہت سیمپل سے بہت بھی کم چیزوں کے ساتھ بنایا ہے تو آپ لوگوں نے میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ یہ آپ کو اچھی لگے گی اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ایک اور سیمپل اور مزیدار ریسیپی کی ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ